سواگت ہے آپ سبھی کا خبر ابھی تک کی خاص پیشکرش آپ کے پسندیزہ پروگرام دیش کی آواز میں میں ہوں آپ کے ساتھ ناصر قریشی آج کا سوال کسانوں کے آندولن سے جڑا ہوا ہے راجنیتی کی باتوں سے جڑا ہوا ہے آندولن کے تیز ہونے اور آندولن کے پست ہونے کی بات سے جڑا ہوا ہے اس آندولن کو جب یہ آندولن شروع ہوا تھا تو بہت ہی بہترین اور اعتحاسک آندولن بتایا گیا اور دیش کا اب تک کا چلنے والا سب سے لمبا آندولن ان میں سے ایک ہے جو آندولن بڑے آندولن چلے ہیں دیش کے اندر ان میں سے ایک آندولن اور جب یہ شروع اس آندولن کی ہوئی تھی تو بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنا سمرتھن دیا دھیرے دھیرے بہت ساری بات نے اس آندولن سے جڑتی رہی لوگ جڑے اور لوگ ہٹے بھی اس کے اب آندولن کو اور زیادہ تیز کرنے کے لیے مضبوط کرنے کے لیے یا تیز رفتار کے لیے کچھ اور رنڈیتی کسانوں کی طرف سے بنائی گئی ہے اتر پردیش میں مظفر نگر میں کسان ایک بہت بڑی پنچائت کرنے والے ہیں مہا پنچائت اور اب تک کئی مہا پنچائت ہوئی ہیں لیکن اس مہا پنچائت کو اتر پردیش کے آنے والے چناب سے بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کسان آندولن کو لے کر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ دوسرا گھر جیسے دلی کے بارڈرز پر بنا ہے کیا اتر پردیش میں بھی اب آندولن کو اور زیادہ مضبوط کیا جائے گا آندولن کو لے کر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب ہریانہ کے لوگ کہتے ہیں خاص طور سے ہریانہ سرکار کی طرف سے ہریانہ میں بی جے پی اور جے جے پی کے نیتاؤں کی طرف سے کہ ہریانہ میں تو ضرورتی نہیں تھی یہ تو بے وجہ ہریانہ کی معاہل کو خراب کرنے کے لیے اس آندولن کو کیا جا رہا ہے اتر پردیش میں کیوں نہیں کر رہے آندولن پنجاب میں کیوں نہیں کر رہے بہت ساری باتیں ہیں تو پھر سوال یہ ہے اور آپ کی رائے کیا ہے کہ آندولن کسانوں کی یہ جو آندولن ہے یہ کتنی مہت پون ہے کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں اتر پردیش کو لوگ جڑیں ہریانہ کے پنجاب کے دیش پر کے جہاں سے بھی لوگ ہمارے سنگ جڑیں گے آپ کے اس پروگرام میں جو آپ کی کا پروگرام ہے دیش کی آواز کیا کسان آندولن میں مہا پنچائت سے مضبوطی ملے گی کسان آندولن کو کیا ہریانہ پنجاب کے بعد یوپی ہے کسانوں کا اگلا ٹارگیٹ آندولن کو لے کر مہا پنچائت سے کیا سرکار پر دواب بنے گا مہا پنچائت سے بنی رڑنیتی سے ایک جوٹ ہوں گے کیا کسان کیا کسان آندولن راجنیتی سے پریڑت ہے کیونکہ شروعات میں یہ کہا جا رہا تھا کہ کسان آندولن کا راجنیتی سے ذرا سا بھی تعلق نہیں ہے یہاں تک کہ جو بھی منچ تھے بڑے منچ تھے سنگھو بورڈر گازی پور بورڈر یا پھر ٹیکری بورڈر جہاں پر یہ آندولن مضبوط طریقے سے شروعات اس کی وہاں پر بنیاد رکھی گئی وہاں پر جو بھی کوئی نیتا جاتا تھا تو ان کو منچ سے بولنے کی اجازت نہیں تھی نیتاؤں کو خاص اور سے پارٹیوں کو وہ جاتے تھے شامل ہوتی تھے تو یہ کہا گیا کہ یہ آندولن بلکل راجنیتی سے پاک صاف ہے پھر بعد میں اس آندولن میں آروپ لگنے لگے کہ یہ تو کسانوں کا نہیں بلکی کانگریس کا آندولن ہے پنجاب کا آندولن ہے اور یہ کسی پارٹی کی راجنیتک مہتف کانچھوں کو پورا کرنے کیلئے آندولن ہے بہت کچھ ہو رہا ہے ہریانہ میں جو کچھ ہوا لاتھی چارج ہوا اس کے بعد پھر بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں تو ڈی ڈی تیواری جی ایک درشک ہمارے ساتھ ہیں مدھے پردیش سے سواغت ہے آپ کا تیواری جی کیا کہیں گے تیواری جی آپ جو چکے ہیں نمسکار کہیں کسان آندولن کے نام میں الگاو بادی لوگ جہو تو بہت سے ہوئے ہیں اور وہی اس کو ہوا دے رہے ہیں ان کو چھ سے سمجھایا گیا ہے شکریہ آپ ہمارے ساتھ جو رہے آپ بھی جو سکتے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں ہے سوال آپ کا اور نمبر آپ کے ٹیلی ویزن سکین پر فلیش ہو رہے ہیں جسپال جی ہمارے درشک ہمارے ساتھ ہے کیپٹن جسپال جی سواغت ہے آپ کا آہ ناشر بھائی جی رام رام کہیے سر بات یہ ہے کہ یہ لیڈرشپ جو ہے ان کی ٹھیک فہنسلیں اور مجبوط فہنسلیں نہیں لے رہی ہیں کسی دی آندولن میں سب سے مجبوط فہنسلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں جو شہید ہو جائیں اور جن کو نقصان ہو جائے یا جن پہ کوٹ کیس ہو جائے ان کو بھاری آرکھک ملد ملے یعنی کسان اور اس میں سے کوئی پیسہ کہیں نہیں جائے جیسے شہید کو ایک کروڑ جائل کو ایک دیون لاغ جس پہ مقدمہ ہو جائے ایک دیون لاغ اور مجبوط تینے اس کو لڑے تب تو آندولن چلتا ہے اور اگر یہ ایک دوئی ادھر ادھر جو ہے راجنیٹیزوں کے چکر میں آ جائیں گے کود ہوا لے جائیں گے یہ در سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کرونا وائرس نے ان کی شریر پر بہت زیادہ اثر کیا ہے آپ کسی کا بھی تیرہ دیکھیں یہ دو دو ملی میٹر وائرس اس میں چھپی ہوئی ہے تو یہ اتنی بڑی پنچائت سے نہیں دماغ کا کھیل ہے دماغ سے چلے گا شکریہ ہمارے ساتھ جڑے تو کسانوں کو دماغ سے چلنا ہوگا رنڈیتی مضبوط بنانی ہوگی اور کسان آندولن کو لے کر بہت ساری چیزیں کلئر کرنی ہوگی ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہے کلپنا جی جمعوس ہے جی کلپنا جی سواگت ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں رنڈیتی تب ہی مضبوط ہوتی ہے جب دیش ہٹ کی بات آتی ہے جب یہ نعرے نہیں لگتے ہیں ہائے ہائے موڈی مر جاتو جب خالستان زندہ بات کے نعرے نہیں لگیں گے جب 26 جنوری میں جو اراجت تطووں نے ناچ دکھایا دیش امتر راشتری ستر پر بھارت کی چھوی کتنی دومل ہوئی اس میں خالستان لیبریشن فرنٹ کے الیونٹ بھی موجود تھے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ پولیٹیکل آندولن ہے دیش کو اور موڈی سرکار کو کمدور کرنے کا راکیش ٹکیٹ اگر چاہتے تو کتنی بار ان کو کہا تھا کہ ٹیبل پر آ کر بات چیت کریں لیوتا انہوں نے سویکار نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ وہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑیں اور جب درشک اپنی رائے رکھتے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ بول رہے ہیں تو پھر ان کو بولنے دیا جائے ہاں اگر کہیں پر کسی طرح سے شبدوں کی مریادہ لانگنے کی کوئی کوشش کرے تو اس کو ٹوکا جائے ہماری ذمہ داری ہے باقی بات چیت ہوئی ہے کسانوں کی بھی سرکاروں کی بھی سرکار کی بات چیت ہوئی ہے کسانوں کی بات چیتی ہے اس کسانوں کو جب جب بلائے گیا کسانوں کا کہنا ہے کہ ہم بات چیت کرنے پہنچے لیکن جن لوگوں کو بھیجا جاتا تو ان کے پاس کچھ تھا ہے نہیں تو مسئلے کا حل اس لیے نہیں نکلا اور سرکار کا یہ کہنا ہے کسان بات چیت سے پیچھ ہٹتے رہے پریم جی ایک درشک ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کا پریم جی کیا کہیں گے چین نیسے ہماروں کا پریم جی م fertile سرھ میں یہ کہتا ہوں کہ سرکار فчес nak Ifiki ڈ违ال اگر جالا راؤنڈ ان Truck's کسان فرآن لگا دیا جن لیا یہ کبھی ہو ستا ہے کہ کسان کسان جانتے ہیں وہ بول دینے کہ ہم کالوں میںichا ہر فیر کریں کالوں دن گن جن اور کسان حسن کسان bosان ہم کو یہ کالا کالوں لیتی ہے تو سر یہ یا تو کالا کالوں کے لیے سرکار بول دے کہ ہم لنا کالا اور یہاں کسان بول دے کہ ہاں ایر فرسے کر لے تو یہ تو ایک جن پر ایک پنچایٹ ہو رہی ہے کہ جیارہ راؤن ہو گئے جیارہ راؤن ہو گئے دوسری بات ہو رہی ہے کہ اس کو کوالٹیکل کر دیا گیا کوالٹیکل کیسے کر دیا گیا سر ایک لنگوٹی پہن کے باپو نے پورے دیس کو آیاد کر دیا سر یہ کسان ستر پرسنٹ یہاں پہ ہے یہ کیسے نہیں آیادی کر سکتے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہونا چاہی ہے کہ بی جے پی کو اکھاڑ پھیکنا ہے اسی لئے یہ یو پی میں جا رہے ہیں اگر کسان ایک مت ہو جا رہے ہیں سار ایک بارت ورس کے میرے تو پتہ نہیں ہے یہ بول دے ہریالا کے پنجاب کے اور یو پی کے نہیں ہے کہ کار کے نہیں ہے کہلا کے بھی آئے تھے سب کوئی آ رہے ہیں اگر یہ ایک مت بنا لے کہ ہم کو بی جے پی سرکار کو رکھنا ہی نہیں ہے تو یو پی میں ہی ریجلٹ آ جائے گا سار ایک مت میں یہ کھالی بھوٹوں کے پریلت ہو کے یہ کہہ رہے ہیں بھوٹوں کے نکت یہ کسان کو کچھ سوگا جائیں گے اور یہ کسان مان جائیں گے سب تو ایسے کام نہیں چلتا ہے سر سرکار جھگنا پڑے گا سرکار کو اگر باپوں نے لنگوٹی پہن کے کتنی بڑی طاقت کو جھکا دیا تو یہ اپنے لنگوٹی پہن کے نہیں جھکا سکتے گا سرکار کو اور اس سرکار میں کیا نہیں جانی ہے سرکار کو تو دکری میں لگائی رکھتے ہیں شکریہ آپ ہمارے ساتھ جوڑے ایک اور درشق ہمارے ساتھ ہیں حصار سے ستیوان جی سواغتے آپ کا کیا کہیں گے نمسکار سرے نمسکار ستیوان جی پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو کل معاپن پہتوں نے جاری ہے اس میں سرکار کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ کسان ہے یا کوئی پولٹیکل جی اور سرے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کسان نہیں ہے آپ کے چینل پہ جو بھی فون آتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کسان ہے کرتا کر کے ان کو بدنام مت کیجئے کسان ہے یہ کام کسان سر میں چھوٹا سا بلکل دو ڈائیے کڑ کی جوہت والا کسان ہوں اور میرے لگ بھگ اس آر کے اندر ہے نبا پرسنٹ کھیتی پر نرپر ہے سارا سسٹم جی کبھی یہ کہتے ہیں پولٹیکلوں نے ان کو کانونوں کے بارے میں گیان نہیں ہے کبھی یہ کہتے ہیں ان کو یہ بتائے ہیں کالا کیا ہے تر یہ کسان ہی کانون کالے ہے چھوٹی جوہت کے کسان کو کچھ بھی نہیں ملے گا ان کی زمینیں بلکل ایک دم ان کو اپنے آپ بیچ لی پڑے گی سر میں شکریہ آپ ہمارے ساتھ جوڑے آپ بھی جڑ سکتے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں ہے سوال لگتار آپ کے ٹیلی وزن سکرین پر ہے مہا پنچاتوں سے کیا اور مضبوط ہوتا جائے گا کسان کسان آندولن یا پھر راجمیتی سے پریرے تھے دونوں باتیں ہیں لوگ کسان آندولن کے سمرتن میں بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی اس کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں ایک اور درشق ہمارے ساتھ ہیں آمیر خان ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آمیر خان جی کیا کہیں گے آپ جو سکتے ہیں خان ساتھ چی سواغت ہے سر دیکھو مہا پنچات ہو رہی ہے بہت بڑی ہے کسانوں کو ایک بہت بڑا کنا فیسرہ لے سرکار کب تک ان کو ڈنڈے مارتی رہے گی ایسے تو نہیں چلے گا چونکہ یہ بھی انسان ہے اگر ہندو ہوا تو آرہیسس مسلم ہوا تو آتگواتی اور کسان ہوا تو خالیستان ایسا نہیں چلے گا کسانوں کا ساتھ دینا چیئے سمارسن دینا چاہیے ان لوگوں جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خالیستان ہیں ان لوگوں کو آج کی ٹیٹ میں سکتا جا کے دیکھنا چاہیے کیسے کیا رہی ٹھوک کر سا ہے ہم بانی انڈانی شکریہ آپ ہمارے ساتھ جوڑے آپ بھی جوڑ سکتے ہیں سوال بہت اہم ہے اور دیکھیں اثر پڑھ رہا ہے لوگوں پر کسانوں کا کہنا ہے کہ ابھی تو کسانوں پر اثر پڑھنے کی بات ہے اگر یہ قانون لاغو ہو گئے اور یہ قانون وجود میں آگئے وجود میں تو آ چکے ہیں لاغو ہو گئے اور اس کے حساب سے پھر چیز نے چلنے لگی تو ہر ایک انسان پر اثر پڑے گا سرکار یہ کہتی ہے بار بار کہ نہیں جی بہت ہی اچھے قانونیں کسانوں کی دشاہ بھی صدرے گی اور لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا کسان کالا کہتے ہیں وہ سنہری کہتے ہیں لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کی جو آندولن چل رہا ہے اتنے دن سے اس آندولن کو اور زیادہ مضبوطی ملے گی یا یو پی چناف کو مدد نظر رکھتے ہوئے اب اور زیادہ ایکٹیو ہوں گے کسان یا کسان پہلے سے ایکٹیو تھے اور کسان اپنے آندولن کو لے کر بلکل بے باقی سے آگے وڑ رہے ہیں اور ان کی ایک صاف نیت ہے یا پھر کسانوں کے نام پر کوئی راجنیتی کر رہا ہے آپ کے ذہن میں جو بھی ہے آپ جو بھی باتیں آپ کو لگتی ہیں اس آندولن سے جڑی ہوئی آپ اس کے پکش میں ہیں اس کے خلاف ہیں یہ منچ آپ کا ہے اور اسی بات کو جاننے کی کوشش ہو رہی ہے کہ آندولن کو لے کر جو مہا پنچائت اب ہونے والی ہے کہ اس سے سرکار پر دواب بنے کیونکہ بہت بڑی مہا پنچائت ہو رہی ہے اور اتر پردیش پنجاب صرف ہریانہ پنجاب اتر پردیش کے نہیں بلکہ دیش کے کئی راجیوں سے وہاں پر کسان پہنچیں گے رنویر مان جی ہمارے ایک درشک ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کا رنویر مان صاحب کیا کہیں گے سر نمسکار جی نمسکار مان صاحب کہیں گے سر پنجاب کرنا اور بڑی ریلی کرنا کوئی میں مانتا ہوں کسانوں کے اکمین نہیں ہوگی ہے جی اس تیارہ جتا پھیلے گی جیسے ہی آنا میں ٹکری بھول رہے بادرگر بھول رہے وہ لوگ بہت پر کسان ہیں میں تو اپنے چونڈ نیزال جتنے کسان نیتا ہوں جنہیں پرادنا کنتیں ہیں یہ پیسہ اتنی بڑی ریلی آپ کر رہے یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کون سے دیش سے آ رہا ہے کہاں سے اللہ کا پیسہ آ رہا ہے یہ اپنے میتان سے مل بیتھ کر بات کون کرتے اور میتان سے بیتھنا ہے یہ کسان ہندوستان کے ہیں اپنے میتانے کسان میتان سے بیتھ کر بات کریں شکریہ ہمارے ساتھ جڑے آپ بھی جڑ سکتے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں ہے اور جو مظفر نگر کی پنچائت ہے یہ بہت بڑی پنچائت اب تک کسانوں کے ہونے والی ہے ابھی تک جو مہا پنچائتوں ہوئی ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ ان سب سے بڑی مہا پنچائت ہوگی خبریں ایسی بھی آ رہے ہیں کہ قریب پچاس ساٹھ ہزار ایک لاکھ کسان تو وہاں پہنچ چکے ہیں کوئی کہہ رہا پچاس ہزار پہنچ چکے ہیں کوئی کہہ رہا ایک لاکھ کے آس پاس کسان وہاں پر پہنچ چکے ہیں ابھی بھی تو اس مہا پنچائت سے کیا اور مضبوط ہو جائے گا اندولن سرکار پر دواب بنے گا کسانوں کے مسئلوں کا حل ہوگا یا پھر کسان گلک دشاں میں چل رہے ہیں یا کسان صحیح ہیں سرکار کسانوں کی بات سمجھنا نہیں چاہ رہی ایک اور درشق ہمارے ساتھ ہیں امرچن جی یہاں راجستان سے ہمارے ساتھ جی امرچن جی سواگتے کیا کہیں گے نمازکار جی کہیے سر میں کہنا چاہتا ہوں جو یہ کسان آنڈولن ہے جو یہ چلا رہے ہیں میں سکے جی ترکاست کرتا ہوں کہ آپ کسان نیتا ہیں ہم میں خود کسانوں سے ہم نے تو ان کو کوئی نیتا نہیں بنائی اس کو کس نے نیتا بنائی شکریہ آپ ہمارے ساتھ جنے ایک اور درشق ہمارے ساتھ ہیں سونی پس سے بلویر جی ہمارے ساتھ ہیں جی بلویر جی سواگتے کیا کہیں گے ہاں بھائی جب یہ جو آپ کا پروگرام چل رہا ہے جی جس کے بارے میں بولنا چاہوں گا آپ جور چکے ہیں کاریکرم میں ٹی وی پر آپ کی آواز آ رہے کہیے ہاں میں یہ تینہ تا رہا ہوں بھائی جب یہ تینہ ہے نا کہ اندولن مضبوط ہوگا اندولن تو مضبوط ہے جی اور یہ جو ہے نا اپنے نیتا گنے وی جی پی کے اریانے کے آپ کے ٹی وی چینل آپ مضبوط بول کے نکل جاتے ہیں ان سے یہ آدمیوں میں جائیں آدمیوں میں بتائیں تب پتہ لگے کیا کیا ترکھائیں انہوں نے انہوں نے کچھ میٹر رکھا ادمی سے ستہ پہ شکریہ ہمارے ساتھ جوڑے آپ بھی جڑ سکتے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں دیکھئے ایک بات خبریں ابھی تک کا یہ پروگرام دیش کی آواز ہر شام چار بجے کے قریب تین بچ کا چھپن منٹ پر سٹارٹ ہوتا ہے اس میں ہم وہ مدے رکھتے ہیں جو سیدھے سیدھے ہم سبھی سے جڑے ہوئے ہیں دیش کی جنتہ سے جڑے ہوئے ہیں اس پروگرام کو آپ اگر بعد میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے فیس بک پر دوسری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری یہی کوشش ہے دونوں سوال ہیں میں دونوں بات کہہ رہا ہوں کہ کسان آندولن کے فیبرو میں بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں پکشمہ بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں اور اس کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں ہمارا بس مقصد یہی ہے کہ صحیح چیزیں جو حقیقت ہیں وہ پہنچ جائے لوگوں میں نیتا کیا کہتے ہیں نیتا کہتے ہیں کہ یہ تو آندولن کسانوں کا ہے ہی نہیں کسان کہتے ہیں کسانوں کا ہے آندولن ہے تو کسان بولیں گے نیتا بولیں گے جس کی بات ہے تو ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں انیل جی ہمارے ساتھ ہیں جی انیل جی سواگت ہے کیا کہیں گے آپ جو انیل بول رہا ہوں ہے جی کہیں صحیح ہے محبت جو پوری سفل ہوگی ہاں سبھی کسانوں نے اس کے لیے پورا جو دکھا رہا ہے جی اور جو بیجیٹی بڑے بول رہے ہیں یہ سفل نہیں ہوگی یہ پور سفل ہوگی ہم شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں کولکاتا سے ستے جی جی ہمارے ساتھ ہیں سواگت ہے آپ کا ستے جی جی کیا کہیں گے جی یہ تو کسانوں کا آندولن جو ہے یہ کیوں ہو رہا ہے سب سے اہم سوال وہی ہے کیا یہ آندولن سے ان کا جو بنیادی حر ہے اس کا سمادن ہو جائے گا سرکار کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ جو بیل پاس ہوا ہے اس کے جریعے سے کسانوں کا جو بنیادی پروبلم ہے وہ بھی سمادن ہو جائے گا اور سب سے جو اہم سوال ہے جی جی جیسے کی میڈیا میں اس کو لے کے جو میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے کچھ بول رہے ہیں ٹھیک ہو رہا ہے کچھ بول رہے ہیں نہیں ٹھیک ہو رہا ہے یہ کون کروا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے سر ایک بات بتا ہے صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے کون سے غلط ہو رہا ہے کون سے صحیح ہو رہا ہے میڈیا کے کیا سٹینڈ ہے میڈیا کے چلے آپ کا سٹینڈ کیا ستے جی جی آپ کو کیا لگتا ہے یہ کسان آندولن صحیح ہے یا غلط ہے کسانوں کا جو حق ہے جی وہ حق کو شرکار دین شرکار کو دینے چاہیے ٹھیک ٹھیک ہے سر شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے تو کسانوں کو ان کا حق ملنا چاہیے کسان بے وجہ سڑکوں پر نہیں ہیں نونوں مہینے سے کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا بھی گھر ہے ہمارے بھی بال بچے ہیں ہمارا بھی پریوار ہے کوئی ایسے ہی اپنے پریوار کو چھوڑ کر آندولن نہیں کرتا سرکار اور سرکار کے نمائندے کہتے ہیں کہ جو آندولن کرنے وہ کسان ہے ہی نہیں آپ کو کیا لگتا ہے آندولن کو میں نے بھی دیکھا ہے سنگو بورڈر غازی پور بورڈر وہاں پر کور کیا ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں پر پہنچے تھے پھر کورونا کی وجہ سے کچھ چیزیں دکتوں کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑا لوگ آندولن شریک ہو رہے تھے شامل ہو رہے تھے اپنے پریواروں کے ساتھ شامل ہو رہے تھے ایک الگ طرح کا ماحول تھا بعد میں پھر 26 جنوری کو جو کچھ ہوا اس کے بعد آندولن کو لے کر لگ لگ طرح کی باتیں ہونے لگیں لیکن آندولن برقرار رہا اور آندولن ابھی تک چل رہا ہے نو مہینے سے زیادہ ہو چکے لیکن حل کوئی نہیں نکلا ہے اب کسانوں کی مہا پنچائت ہونے جاری ہے اور بہت بڑی مہا پنچائت ہونے جاری ہے کیا آندولن کو اتر پردیش کے شناف سے جوڑ کر دیکھا جائے آندولن کو رازنیتی سے جوڑ کر دیکھا جائے یا پھر آندولن اپنی جگہ پر سہی ہے کسان اپنی جگہ پر سہی ہے اور کسانوں کی بات کو انسنا کیا جا رہا ہے بڑے بڑے ادھوپتیوں کے وجہ سے اس طرح سے دیکھا جائے ایک اور درشک رام کرشن جی رام جی ہمارے ساتھ ہیں رام کمار جی ہمارے ساتھ ہیں جی رام کمار جی سواگت ہے آپ کا نمسکار رام کمار جی کہی ہے قریشی صاحب پرنام پرنام جی سر سواگت ہے قریشی صاحب میرا پرنام آپ سے یہ ہے کہ سرکار سے کہہ کر کے یہ دلی کے چاروں طرف کے جو راستے بلوک کیے ہوئے ہیں کسانوں نے کم سے کم یہ تو کھلوا دو تاکہ عام پبلک کو پریشانی نہ بڑے کسان اندولن کرتے رہے ایک سائز میں بیٹھ کے کرتے رہے اپنی دیمانڈ مانگتے رہے نہیں پوری دنیا کو خراب کر دیا ان لوگوں نے راستے چاروں طرف سے بلوک کر کے کوئی آ جا نہیں سکتا بڑی پریشانی آتی ہے شکریہ صاحب آپ ہمارے ساتھ جڑے اور جواب کی آواز ہے ظاہر سی بات ہے کہ کسان نیتا بھی سن رہے ہوں گے اور اس بات کو لے کر بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے شروعات میں جو آس پاس کے علاقے ہیں جہاں پر کسان اندولن ہو رہا ہے شروعات میں وہاں کے جو اسطانے لوگ تھے انہوں نے کافی سپورٹ کیا کسانوں کی مدد کی لیکن اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ وہاں کے لوگ اب اسطانے ناغرک پریشان اسطانے لوگ حالانکہ کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پریشانی ایک محول بنانے کی کوشش کی جارہی ہے جبکہ وہ ابھی بھی ہمارا سپورٹ کر رہے ہیں لیکن راستے بند ہیں تو اس سے دکتیں تو ہوتی ہیں کسان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے تو ہمارا پورا بھوشش ہے وہ دکتوں میں تو تھوڑی سی دکت اور ہم پبلک کے لیے کر رہے ہیں لیکن ہاں پبلک کو کسی طرح سے پریشانی ہو تو اس کا حل ضرور نکلنا چاہیے کسانوں کو بھی سوچنا چاہیے اور سرکار کو بھی سوچنا چاہیے ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں کلدیب جی سواغت ہے آپ کا جڑ چکے آپ کارکرم میں کلدیب جی آپ جڑ چکے کارکرم میں سواغت ہے کیا کہیں گے کلدیب صاحب شاید آواز نہیں پبلک جی ہمارے درشک ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پبلک کمار جی سواغت ہے کیا کہیں گے پبلک جی آپ کارکرم میں جڑ چکے ہیں کہیے ٹی وی کے آواز پر دھان نہ دیں میں یہ کہنا جاتا ہوں کہ جب ہم یہ ایڈویٹ ایڈویٹ کر شام کو آپ تین چار کسانوں کی بی جی پی کی لینوں کی اور ان کی جی تو سر یہ ایڈویٹ کراتے ہیں تو آپ بی جی پی کو سب سے ٹیم دیتے ہیں پبلک جب میری ایک بات سنیے گا آپ جرہ پہلے بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم ڈویٹ کری نہیں رہے آج کل ہمارے چینل پر آپ جڑے رہیے گا خبریں ابھی تک پر ڈویٹ بلکل نہیں چل رہی ہے اور جب بھی ہم ڈویٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارا دعویٰ ہے اور ہمارا وعدہ بھی ہے کہ ہم سب کو برابر ٹائم دیتے ہیں کسی اور چینل میں نہ ہوتا ہو الگ بات ہے اور یہ جو پروگرام ہے اس طرح کا پروگرام آپ کو کسی چینل پر نہیں ملے گا خبریں ابھی تک اس طرح کا پروگرام کئی سالوں سے چلاتا آ رہا ہے اور یہ ایسا پروگرام ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون کال کر رہا ہے ہمیں کوئی بھی کہیں سے بھی جیسا آپ کا کال لگ گیا کوئی بھی کر سکتا جو آپ کی دل کی بات ہے وہ ہم دکھاتے ہیں یہ اور کسی چینل میں ایسا نہیں ہوتا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ چلے ڈیبیٹ کی بات ہے تو سر ہم ڈیبیٹ ابھی آج کل نہیں کر رہے ہیں کافی دن سے اسی وجہ سے کیونکہ اس میں حل نہیں نکلتا شیخنا شلان ہوتا یہ نہیں کر رہا کہ بلکل نہیں کریں گے جب بھی کریں گے کرتے ہیں کبھی کسی موقع پر تو پوری ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ ان کو کم وقت دیا ان کو زیادہ وقت دیا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جو لے لیکن ہاں یہ ہوتا ہے نورملی چینلز میں کہ پکش پاک کر دیا جاتا ہے